ایک وقت آیا کہ مشرقین مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے عقبہ بن ابی معید، نظر بن حارث، ابو جہل، ابو لہب، عطبہ وغیرہ وغیرہ اور آ کر کہنے لگے محمد اب بس ہو گئی ہے آج ہم آپ سے ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں اگر یہ بات آپ کر کے دکھاؤ گے، مطالبہ مان کر دکھاؤ گے تو بس پھر ہم آپ کی مانیں گے کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اسمانوں کی خبریں بتاتے ہو پرانی خبریں بتاتے ہو ایک کام کر دو بس کہنے لگے یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اب عقل کی بات ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ چاند اور سورج اور ستاروں کو ٹکڑے کر کے دکھائیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی قوم کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تاریخ ہمارے سامنے انہوں نے کوئی مطالبہ ایسا کیا جو کی بظاہر نہیں ہونے والا لیکن ان کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی وہ موجزہ کر کے دکھائیں اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہ مانے تو ان کے لئے پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں اگر آپ کی امت پر عذاب آ کر ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک کوئی رہے گا نہیں تو اس لیے یہ بھی نہیں ہوتا لیکن ان بے اقفوں نے پھر بھی سوال کر دیا کہا کہ آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں ہم مانیں اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند تو ٹکڑے ہو گیا دو ٹکڑے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ظاہرے اس پر بھی آپ کی نظر تھی کہ اگر یہ لوگ اس موجزے کے باوجود میری نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے تو اذاب آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہوں گے اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دیکھو اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں اے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب تک آپ ہوں گے عذاب نہیں ملے گا ان کو عمومی عذاب نہیں آئے اور دوسری رکاوٹ جو ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے استغفار ہے قوم جب تک استغفار کرتے رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گی تو ان لوگوں نے مطالبہ تو کر دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ٹالتے رہے بھائی چھوڑ دو یہ کوئی مطالبہ ہے یہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن ان کا اسرار تھا کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو مانیں گے آپ نے بھی مجبوراً اللہ سے درخواست کی تو سب لوگوں نے دیکھا جتنے بھی تھے چان کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا آ کر جبلِ ابو قبیس میں ٹھیر گیا اور دوسرا جبلِ قیقعان یہ مکہ میں کوئی پہاڑ تھے اور سب لوگوں نے اپنی کھلی نظروں سے دیکھا اس کے باوجود وہ آنکھیں ملتے رہے کہتے ہیں یار یہ شاید جادو کیا محمد ہماری آنکھوں کو ایسا لگ رہا ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ اتنا دیر یہ منظر رہا جتنا اثر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے نا اتنی دیر چان کے دو ٹکڑے ہوئے اور وہ پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھیرا لیکن بدبختی پھر بھی نہیں مارکنی اب کہنے لگے کہ شاید آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہے تو ہم انتظار کریں گے کوئی قافلہ باہر سے آنے والا ہو تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا واقعے تم نے بھی یہ منظر دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے تو اتفاق سے کچھ قافلے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا وہ پہنچ گئے ایک آدھ دن میں تو ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے اس دن فلان وقت چان کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے کہا ہاں یار ہم نے بھی دیکھا تھا وہ فلان ٹائم ہم آ رہے تھے تو چان جب نکلا ہوا ہو تو لوگ چاندنی کے سفر میں چاند کے روشنی میں سفر کرتے ہیں کہا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے چاند نہیں تھا اوپر ٹکڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں آپ کی بات پر ہمیں یقین نہیں